مردک پرجنوں کو شانت کر رہایا لیکن مردک کے بچے وے انے پرجن کسی بھی طرح سے شانت نہیں ہو رہے تھے انہوں نے امرجنسی میں تینات چکسک پر علاج کے دوران لاپروائی برتنے کا روپ لگایا مردک کے بیٹے بنتی نے کہا ہے کہ وہ منگلوار صبح قریب پانچ بجے ڈسک کی سمسیہ کو لے کر اپچار کیلئے آئے تھے لیکن اس دوران چکسک نے پتا نہیں کس طرح سے اپچار کیا کیونکہ پتا کی موت ہو گئی اس لیے چانک پتا کی موت ہونے کے کارن گسے میں آ کر امرجنسی کے دروازے کے شیشے توڑے ہیں ہسپٹل میں آپ کے مریض کی دیت ہوئی ہے یہ پورا کیا معاملہ ہے کہاں سے آئے تھے آپ سرمہ نے مردک سرمہ لیسے مردک سرمہ لیسے آچھا مردک کے پاس ہے آنٹھ کو آئے تھے انہوں نے چیک کیا مردک سوہ پانچ بجے سوہ میں سکو لے کر آئے تھے ٹھیک ہے انہوں نے شاوال ناڑی لگائی انجیکشن لگائی میں تو ہی پہنچ آکے لیکن میرے سارے ساپنے 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 دیتی جب میں آکے پہنچ رہی آکے یہ باپ ہو تو پھر آپ نے گسے میں کوئی آپ کے کسی آدمی نے چیچے چوچے توڑے ٹھیک ہے تو جب صبح پانچ بجے لے کر آئے تھے کیا پروگلم تھی آپ کے مریج کو پشاب رکا ہوا تھا تو آپ کو ڈاکٹر نے دیکھا نہیں کتنی دن آپ کتنے بجے لے کر آئے تھے مریج اپنا اچھا ایک سو آٹھ میں لے کر آئے تھے اچھا تو آپ کتنی دن ڈاکٹر نے نہیں دیکھا آپ مریج کے کیا لگتے ہو نمشکر سر سر آج جو ایک توڑھوڑ کی ہے یہاں پہ اس کے بارے میں کیا کہنا ہوں گا اس میں ان کا ایک مریج صبح لکھا ہے پانچ بجے کریمہ پروش کا جو اس نے مریج کیا لیا ہے اس کے بعد اس نے اس نے دیکھا اور لیکن مریج توڑا سیریس تھا تو اس لئے ان کو بتا دیا تو اس نے لیکن بیچ میں علاج کے دورانی اس کی مرتب ہو گی ٹھیک ہے تو اب افسوس ہوا ہم کو یہ سنتے گرم پہ مرتب ہوئی ہے لیکن ان کے پروار کے میں سے ایک سدسے نے مرتب کا جو اس کو سینے پایا اس نے ہسپیٹل کے سٹیشے توڑے اور جو باقی چیزوں کو مکھان پچایا اور جو سٹابنیسی اور ڈاکپلز کو بھدر گاڑیں دی ہیں نا اور اس کے خلاف ایفہ کرنے کے ہم سے چگل لکھیں این کانٹر نیر کونہ سے سوشیر بندت کی رپورٹ موسیقی موسیقی